مرادبات شہر نہ کریں آستانہ آلیہ حضرت حافظ سید باقل علی شاہ نقشبندی قادری المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاجپتنگر مرادبات کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تامشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین سابری نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ درگاہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والی مزدد میں نماز عید الادھا انشاءاللہ صبح چھے بجے ہوگی انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بن صلی علیہ رسول کریم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں سب کو عید الادھا کی اہلے وطن کو تمام عالم کے رہنے والوں کو عید الادھا کی مبارک پر افتخار حسین سلام علیہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت پہلوان شاہ صاحب کی مسجد میں عید الادھا کی نماز صبح چھے بجے ہوگی انشاءاللہ تعالی جس کا ہم پہلے اعلان کر چکے تھے اس موقع پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ سب ہی عوام سے عید الادھا کے توہار کو لے کر عید الادھا کے توہار کے لے کر میں سب سے پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان ہے اور ہمیں صفائی رکھنی چاہیے گلی مچوں میں جو چھوٹے تنگ راستے ہیں وہاں پر جانور کو زبانہ کریں اور صفائی سترائی رکھیں اپنے محلوں میں اپنی گلیوں میں اور اپنے شہر میں سب جگہ صفائی سترائی رکھیں کسی کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہونی شاہیے راستہ بند ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ایسی جگہ اور جانور کو زبا کریں کہ جہاں پر کسی کو کوئی تفلیف نہیں ہو قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تفلیف پہنچائیں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی ہے جو کام اللہ کی رضا کی نہیں کیا جاتا ہے تو اس میں کسی کو تفلیف پہنچانا تو اس میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گی اللہ تعالی ہمیں اس کی رضا پر ہمیشہ قائم مضائم رکھیں اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے حد ایک فریضہ ہے مالی فریضہ ہے اللہ تعالی نے جن کو توفیق دی ہے وہ حد بیت اللہ کی نیئیں یہاں سے دہے ہوئے ہیں میری سبی سے دعا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو حج کو گئے ہیں اللہ تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے روضہ رسول پر حاضری دیں ان کی حاضری قبول ہو اور جو نہیں جا سکے کسی وجہ سے اللہ تعالی ان کو بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ان کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے اور جو گئے ہیں اللہ تعالی ان کے حج کو قربانی کو سب کو ان کے سفر کو سب کو قبول فرمائے جزاک اللہ اس دوران حافظ فضل حق سابری حافظ نور الاسلام قدوسی حافظ مہین الدین حاجی محمد ساجد وغیرہ بھی موجود رہے عیدگاہ مردبات کے عقب میں واقع درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین و آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر الہار سید احمد کمال المعروف سید گلومیا نے بھی سب ہی عوام کو عید الادہ کی مبارک بات پیش کی ہے اس موقع پر ان کے ساتھ سید محمد عریب کمال صلی اللہ مہو اور سید ایان کمال بھی موجود تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عیدگاہ کے عقب میں واقع مکملی مسجد میں عید کی نماز عیدگاہ کے بعد تقریباً آٹھ بچ کر پندرہ یا بیس منٹ پر ہوگی الہار سید گلومیا نے فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرادبات جملہ حضرات کو عید الازع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ایک تیوار آ رہا ہے کاوڑیا وغیرہ جسے کہا جاتا ہے میں ہندو بھائیوں پر بھی اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ میں عید کی نماز ہوتی ہے اور عیدگاہ کی نماز کے بعد تقریباً پندرہ بیس منٹ کے وقت کے بعد ہم نماز کرواتے ہیں کیونکہ جو نماز میں لوگ خدمت میں لگے رہتے ہیں اور نمازیوں کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں تو ان کی نماز رہ جاتی ہے اس لیے وہاں پر ہم اس کے بعد تقریباً بیس منٹ کے بعد وہاں نماز کرواتے ہیں شاہ مکمل صاحب میں تاکہ جو لوگ خدمت میں لگے رہے ہیں اور جو جو ادھر آدھر دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے بہت بہتر اور میاں صاحب کیا پیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے عید کے تیوہار پلے کر؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سنت ادا کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ہے کسی کو تکلیف بچانے کا نہیں سبحان اللہ اب قربانی کے لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں صاف سترائی رکھیں سڑکوں پر گوشت نہ پھیکیں خون اگر آپ گوشت کاٹ میں آگیا تو اس کی بھی صفائی رکھیں کیونکہ گزرگوں نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے اللہ کا ایک جو ارکان ہے اللہ کا جو حکم ہے اس کی ادائیگی ہے تو اس میں کسی کے لیے بھی ہماری دل میں ایسا ہو نہ ہو کہ ہماری عزاست سے کسی کو تکلیف پہنچیں کہ ہندوستان جو ہے وہ سبی کا ہے ہندوستان ہمارا ہندی جو ہے یہ مسلمانوں کا بھی ہے ہندووں کا بھی ہے سکھوں کا بھی ہے حیسائیوں کا بھی ہے اور ہمارے پیغامات ہمارے بزرگوں نے جیتی ہیں آپسی بائی چارہ ملن ساری محبت اور خلوص کے پیغام دیئے ہیں وہی ہمیں اس عید کے موقع پر تمام لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آنا چاہیے اسی ذیل میں مقبرہ روڈ اندرہ چوک مردبات پر واقع درگا حضرت شہنشاہ مصر رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت بابا کٹار شہید میاں رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی گلفام عالم چشتی نے بھی سبھی فرزندان اسلام بالخصوص مردبات کے سبھی عوام کو عید الادہ کی مبارک بات پیش کی ہے اور قربانی کرنے والے حضرات سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ قربانی کرتے وقت شاسن اور پر شاسن کی گائیڈ لائنز پر پوری طرح عمل کریں اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد زید چشتی نظامی بھی موجود تھے صوفی گلفام عالم چشتی نظامی نے کہا دیکھئے عزائز و عزائز کے موقع پر قربانی بڑے عضب اور اعترام کے ساتھ میں کریں دوسری بات یہ ہے کہ نگندگوں کا خاص خیال لکھیں اور گوش کو ڈھک کر لے کے جائیں اور جو اس کا سامان ہو وہ جگہ پر ڈالیں جہاں پر نگندگم کو کوئی پرشانی اس کو اٹھانے میں نہ ہو دوسری بات یہ ہے ایک خاص طریقے سے ایجمیزیشن کا ساتھ بیاں صاحب اس موقع پر کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ یہ میں ایت کی سبی دیش واسیوں کو ایت کی مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طریقے سے ایجمیزیشن کو ایت کی مبارک بات دیتا ہوں گنگا جمنی تیزیب ہے ہمارے یہاں کی اور ساری لوگ کو یہ ایت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ مشہور خانقاہی ونسبتی شخصیت ڈاکٹر عشرت حسین صابری نے بھی عوام سے یہ گزارش کی ہے کہ سبھی لوگ اید الادھا کا تیوہار آپسی بھائی چارے پیار محبت گنگا جمنی تہزیب مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کے مذہبی جذبات و احساسات کا احترام کرتے ہوئے منائیں اور پر شاسن کے ساتھ بھرپور تعاون کریں ڈاکٹر عشرت حسین صابری محلہ پیر غیب مردباد میں اپنی رہائش گاہ پر سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر ان کے ساتھ صوفی گلفام آلم چشتی محمد اسلام اور محمد قیف سابری و محمد سیف سابری بھی موجود رہے ڈاکٹر عشرت حسین سابری نے کہا صفائی اور پاکیزگی کا خیال لگ اس موقع پر یہ وہ عید ہے کہ جب مکہ موظمہ میں لاکھ مسلمان جس میں ہندوستان کے بھی لاکھ مسلمان شامل ہوتے حج کی ادائی گی کرتے ہیں تو ان حاجیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے موظمہ پر پر شاہی پر شاہی کریں شاہی پورا شاہی کریں بہت بہت شکریہ موظمہ